ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے عبدالقادر بھائی کی طرف سے ایک سوال تھا کافی پہلے کا مگر رمضان کی وجہ سے اس کو مہدینی پایا رمضان کے سوالات روزے کے زیادہ تھے اس لیے کہ بریلی شریف یہ حاضر ہوئے تاجو شریعہ سے مرید ہونے کے لیے مگر یہ اس روم کے اندر داخل نہیں اس کے جہاں بیت کرائی جا رہی تھی بلکہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے یہ باہر تھے اور کھڑکی سے کوئی کپڑا یا ایسا کچھ ٹاول وغیرہ باہر تھی کہ جس کو پکڑ کے مرید ہوئے ان کے دل میں یہ شبائے کے مرید ہوئے یا نہیں ہوئے تو مرید ہونے کے لیے دراصل براہ راست پیر صاحب کے سامنے ہونا یا ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ ضروری نہیں ہے مگر یہ کہ جس کی تقدیر میں ہو تو بہتر ہے اچھی بات ہے اس میں کوئی قراد بھی نہیں ہے لیکن ہر شخص کے لیے ہر وقت یہ ممکن نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں یہ خیال کہ جب تک ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیت نہیں ہوں گے مرید نہیں بن سکتے غلط ہے اگر جس مجلس میں بندہ مرید بننے کے لیے حاضر ہوا ہے اگر اس مجلس میں پیر صاحب نے اعلانی طور سے مرید کیا اور یہ شخص اس مجلس میں حاضر ہے اگرچہ اس پر خاص نظر نہیں کری اس کو نہیں دیکھا یا نام نہیں لیا مگر یہ عموماً مرید کرا دیا تو اجماعی طور سے یہ اس میں اگر شامل رہے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلے میں داخل ہو جائے گا ٹھیک اسی طریقے سے یہ رواز ہوتا ہے کہ لوگوں کی دل کی تسلی کے لیے سمجھ لیں کہ کوئی کپڑا وغیرہ یا گمچھا یا جو ان کے پاس کپڑا موجود ہوتا ہے اس کو پبلک اندر دیتے ہیں کہ جو مرید ہونا چاہے وہ اس کو پکڑ لے تو ایک اندازے کے طور سے کہ جتنے بننا چاہتے ہیں وہ مجلس سے تھوڑا الگ آ جائیں گے باقی محفل جو نہیں ہونا چاہتی وہ نہ ہو تو اس لئے وہ کپڑا پکڑ لیتے ہیں تو اس سے مرید ہو سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرض نہیں ہے کپڑا نہ بھی پکڑیں گے اس مجلس میں رہیں گے تو بھی انشاءاللہ تعالی بیعت ہو جائیں گے کہ یہ ایک عقیدت کا نام ہے دل میں عقیدت ہوتی ہے جس پیر سے مریدی اصل میں اسی کا نام ہے تو اگر آپ وہاں پر حاضر تھے مرید ہونے کی نیت سے اور آپ باہر تھے اور جو الفاظ کہے گا ہے آپ نے وہ دھورا لیا اگرچہ کپڑا پکڑ کے دھورا لیا تو آپ سلسلہ رضویہ میں داخل ہو گئے اس میں کوئی شکشبہ والی بات بلکل بھی نہیں اور نام بھی ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ہے عبدالقادر اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبدالقادر تو آپ سلسلہ قادریہ میں بیعت بھی ہو گئے تھا جو شریعے کے ذریعے اگرچہ سامنے آپ نہیں آپ آئے اسی طرح خط اور ٹیلی فون کے ذریعے اگر بیعت ہوتے ہیں تو وہ مریدی بھی بلکل درست ہے اگر کوئی فون پر بات کر کے مرید بننا چاہتا ہے یا خط لکھ کر مرید بننا چاہتا ہے اور اسی طرح ای میل کر کے بھی اگر کوئی مرید بننا چاہتا ہے یہ بھی بلکل جائز ہے اور اگر کہیں لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے یعنی لائیو پروگرام ہے اور اس لائیو کے ذریعے بھی اگر کوئی بندہ بیعت کرے گا چاہیں وہ لائیو آوڈیو کے ذریعے ہو یا ویڈیو کے ذریعے ہو ان دونوں صورتوں میں اگر بندہ کوئی بیعت کرے گا تو وہ بھی ہو جائے گا لائیو سے مراجی سے ویڈیو کولنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے دوسرے دیشوں میں کہیں پروگرام دیکھا سنا جا رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی دوسرے ملک میں اور وہ چاہتا ہے کہ کسی شخص سے مرید ہونا اور وہاں لائیو کے ذریعے اگر کرا دیا جائے گا تو اس صورت میں بھی ہو جائے گا بیعت اس میں بھی ہاتھ میں ہاتھ دینا ممکن نہیں ہوتا دوسرے دیش میں تو اس لئے آپ اپنے دل سے یہ شبہ انشاءاللہ نکال دیں موسیقی